تو دوستو آپ سبی کو پتائی ہے کہ بھارت کے دوارہ لگاتار بیدیسوں سے ہتھیاروں کو امپورٹ کیا جارہا تھا اور ایسے میں اب جب پچھلے چار پانچ سالوں سے لگاتار بھارت بیدیسوں سے امپورٹ کرنے کو روک کر بھارت بیدیسوں کو ہتھیار ایکسپورٹ کرنے کو اپنی رڑنیتی کو بنا چکا ہے اور سچ مانی کہ بھارت کے دوارہ فچھلک کو سمیسے لگاتار اپنے ہتھیاروں کو بنا کر ایکسپورٹ مارکٹ میں اتارا جارہا ہے جس کے لیے الگ الگ دیسوں کے سامنے اپنے ہتھیاروں کو دکھایا جا رہا ہے جس کے تحت مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں بھارت ایکسپورٹ کی ماترہ کو بہت ہی زیادہ بڑھا دے گا اور ایسے میں دوستو آپ کو بتائی ہے کہ آکاس مسائل اسٹرہ جیسی مسائل ساتھی تیچس ائرکرپٹ جیسے فائٹر جائٹس کو یہاں پر دوسرے دیسوں کے لیے آفر کیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھرموز مسائل کو ایک بڑے آرڈر کے روپ میں یہاں پر ایکسپورٹ کیا ہے اور پچھلے کچھ مہینے کے اندر ہی بھارت کو کئی ساری بڑی سفلتہ مل چکی ہے اور دوستو اب ریپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھارت کو ایک اور بڑی سفلتہ یہاں پر مل سکتی ہے ایسے میں دوستو اگر یہ سفلتہ یہاں پر ملتی ہے تو سچ مانے کہ بھارت ملیم ساوٹ ڈالر کا یہاں پر ایکسپورٹ کرے گا اور یہ سفلتہ آنے والے سمیہ میں تیجس ائر کارپٹ کو لے کر مل سکتی ہے کیونکہ تھائیلینڈ جو کہ بھارت کا ایک پڑوسی دیس ہے اس کی طرف سے اپنے پرانے ہو چکے ائر کارپٹوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اور اس ٹینڈر میں تھائیلینڈ کی طرف سے اپیچہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ چائنا رسیہ اور بھارت جیسے دیسوں کی طرف سے اپنے اپنے ائر کارپٹوں کو لے کر آفر تھائیلینڈ کی سامنے رکھا جائے گا اور ایسے میں دوستو یہاں پر جب بھارت کا نام آیا ہے تو یہاں پر بھارت کے نام کے پیچھے بات کی جائے گی تیجس ائر کارپٹ کی جہاں پر تیجس ائر کارپٹ کو بھارت نے بنا کا تیار کر لیا ہے اور ایسے میں تیجس مارک ون اے ائر کارپٹوں کے علاوہ بھارت کا کوئی انیہ بیمان ہو بھی نہیں سکتا اور میڈیا ریپورٹس کی اگر بانے تو تھائیلینڈ کی وائس اینا کی طرف سے سال دوہچار چوبیس ہے اس کے وائٹ فیفرز کو جاری کیا گیا ہے اور اس وائٹ فیفر میں ملکٹی مورڈنائیزیشن کی کیپیویلٹی کو لے کر ایک کومفریہنسیف پلان کا جکر کیا گیا ہے ایسے میں دوستو ریپورٹس کی اگر مانے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ قریب 74 فیجز کا ہے جہاں پر نئے ایکوزیشن یعنی کہ انوینڈ وہیکل اور مسائل اور ساتھی نئے فائٹر جیٹس کو اس میں چگہتی گئی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رول تھائی یہاں پر اپنے پرانے فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے نئے فائٹر جیٹوں کو یہاں پر ایڈ کرے گا اور ایسے میں ان کی طرف سے یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فائٹر جیٹ کا ٹینڈر ہوگا اس میں بڑے بڑے دیس یعنی کہ رسیا امریکہ اور فرانس جیسے دیس حصہ لیں گے ساتھی یہاں پر بھارت بھی حصہ لے گا اور ایسے میں دوستو اگر بھارت کا پارٹیشپیشن کا بات یہاں پر کیا جاتا ہے تو بھارت کی طرف سے سائد تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ کو اتارا جائے گا لیکن اگر رول تھائی ائرپورٹس کی طرف سے تھوڑا انتجار یہاں پر کیا جاتا ہے تو بھارت اپنے تیجس مارک ٹو ائر کاپٹو کو یہاں پر اوپر کر سکتا ہے اور سچ مانی کہ ہمارا جو تیجس ایم کے ٹو فائٹر جیٹ ہوگا وہ بہت ہی کامیاب فائٹر جیٹ ہوگا اور ایسے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا بھر کے سولہ سے سترے دیس ہیں جو کہ اس فائٹر جیٹ کو لے کر انٹریس اپنا دکھا رہے ہیں حالانکہ ابھی ہماری تیجس ایم کے ٹو فائٹر جیٹ کو بنا کا تیار نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کئی سارے دیس ہیں جو کہ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوستو اگر یہاں پر امریکہ کو دیکھا جائے تو امریکہ کے آفر کی ایسپیکٹیشن تھائی ائرپورٹس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہاں پر سمباب نائے یہ جتائی جا رہے ہیں کہ ایف سکسٹین ائر کاپٹو کا آفر یہاں پر تھائی وائی سنا کو مل سکتا ہے اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دیں کہ سویڈن جیسا دیس جو کہ اپنے فائٹر جیٹ کو یہاں پر اتارے گا اور ایسے میں دوستو آپ کو پتائی ہے کہ گریپین ای فائٹر جیٹ یہاں پر سنگل انجن کیٹیگری کا فائٹر جیٹ ہے جو کہ تیجس مارک ٹو اور ایف سکسٹین جیسے ائر کاپٹو کی کیٹیگری کا فائٹر جیٹ ہے اب دوستو یہاں پر رسیا کے آفر کو لے کر رویل تھائی ائر فورٹس کی طرف سے ایسپیکٹیشنز یہاں پر دکھائی گئے ہیں اور رسیا یہاں پر کون سی ائر کاپٹ کو رکھے گا یہ تو اب تک سنشٹیٹ نہیں ہوا ہے لیکن ایکسپرٹس کا یہاں پر ماننا ہے کہ رسیا اس ٹینڈر کے اندر اگر پارٹیشپیٹن کرتا ہے تو رسیا کے دوارہ رویل تھائی ائر فورٹس کے لیے اپنے مک 35 جیسے ائر کاپٹوں کو رکھا جا سکتا ہے وہیں دوستو اگر چائنا کو دیکھا جائے تو چائنا بھی یہاں پر اپنے جیف سیونٹین ائر کاپٹ کو رکھا جا سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ چائنا اور پاکستان کی طرف سے بنایا گیا جیف سیونٹین فائٹر جیٹ باقی ائر کاپٹ کے سامنے ٹیک نہیں پائے گا اور ساید اس کی بجے سے یہاں پر چائنا کی طرف اور بھی ائر کاپٹ کو اتارا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ لمبے سمعے سے تھائیلینڈ کے دوارہ چائنا کی ہتھیاروں کو خریدا جا رہا ہے جن میں آرمان بہیکل سے لے کر اور بھی کئی ہتھیار ہیں اور انہی کارنوں کے بجے سے امریکہ کے سامنے ایپ 35 فائٹر جیٹ کو لے کر اپنی ریکویسٹ رکھی گئی تھی اور تب امریکہ کے دوارہ تھائیلینڈ کی اس ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا تھا ایسے میں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر بتا دیں کہ کچھ سمعے پہلے ہی ایپ 35 ائر کاپٹوکو خریدنے کو لے کر امریکہ کے ساتھ یہاں پر بات چیت کی جاری تھی لیکن چائنا کے قریب ہونے کے قارن چائنا کے ایکیپیمنٹ تھائیلینڈ کے اندر ہونے کے قارن ہی امریکہ کی طرف سے اسے منع کر دیا گیا تھا یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایزیکٹلی رویل تھائی ائر فورس کی طرف سے کتنی فائٹر جیٹس کو یہاں پر پرچائز کیا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن کچھ میڈیا ریپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پرکورمنٹ پلانٹ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں دو فیس میں کیا جا سکتا ہے جہاں پر پہلے فیس میں رویل تھائی ائر فورس کی طرف سے قریب بارے سے چودہ نئے ائر کارپٹوں کو خریدا جا سکتا ہے جس کا رویل تھائی استعمال کرتے ہوئے اپنے بیڑے کے پرانے ہو چکے ایپ سیکسٹین ائر کارپٹ یعنی کے انیس سو اٹھاسی کے درمیان جو ائر کارپٹوں کو ریپلیس کرے گا جبکہ اس کے علاوہ سیکنڈ فیس کے اندر بارے سے چودہ ائر کارپٹوں کو رویل تھائی ائر فورس کی طرف سے خریدا جا سکتا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ان ساری ائر کارپٹ کو یہاں پر یوز کرتے ہوئے رویل تھائی اپنے بیڑے کے پرانے ہو چکے ائر کارپٹوں کو ریپلیس کرنا چاہے گا وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور تھائیلینڈ کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ بھی کافی اچھا ہے جسے دیکھتے ہوئے یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے تھائیلینڈ کے سامنے ایک آکرسک آفر رکھا جا سکتا ہے اور ایسے میں دوستو بھارت کی طرف سے یہ جو آفر ہے وہ بھارت کے تیجس ایم کے ون اے فائٹہ جیٹ کو لے کر رکھا جا سکتا ہے اور ساتھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو کہ ہمارا تیجس ایم کے ٹو فائٹہ جیٹ بننے والا ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر آفر رکھا جائے ایسے میں دوستو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہی کہ رائل تھائی ائرپورٹس کی طرف سے جو فیس 1 کا پلان ہے وہ سال 2028 کا ہے جبکہ فیس 2 کا جو پلان ہے وہ سال 2032 کا ہے اور تب تک سچ مانی ہے کہ یہاں پر 2028 تک ہمارا تیچس ایم کے 2 فائٹ اجیٹ بن کر تیار ہو جائے گا اور اسی کے چلتے یہاں پر جو آفر ہے وہ بھارتی سرکار کی طرف سے تیچس مارک 2 ائرکاپٹو کو لے کر تھائیلینڈ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے اور ایسے میں دیکھا جائے تو سال 2031 تک بہت ہی اچھی کونٹیٹی میں ان فائٹ اجیٹ کو بنا کا تیار کیا جا سکتا ہے بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ بھارتی ائر فورس کے بیڑے میں اس کو بڑی نمبر میں سامنے کیا جا سکتا ہے اب دوستو بھارت کے ہتھیاروں کے ایکسپورٹ کو لے کر بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت ایک اور بہترین ایکوپیمنٹ ای ای ایسے رڈار کو لے کر ہے اور ای ای ایسے رڈار کو یہاں پر بنا کا تیار کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انڈین ائر فورس سکوئی 30 ائر کپ کے اپگریڈشن کو لے کر انمتی دی گئے ہیں اور دوستو اس انمتی کو ملنے کے بعد میں دیفنس ریسرس اینڈ ڈبلیمنٹ اورگنائزیشن اور ساتھی اس کی ساکھا ای ڈی کی طرف سے ای ای ایسے رڈار کو یہاں پر ڈبلپ کرنے کو لے کر بہت بڑے مائلسٹون کو یہاں پر کروس کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مائلسٹون ہے وہ یہاں پر ای ای ایسے رڈار کو لے کر ہے جہاں پر اس رڈار کو بنا کا تیار کر لیا گیا ہے اور یہاں پر اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان رڈاروں کے لیے ایک کوننگ سسٹم کو بنا کا تیار کیا گیا ہے جو کہ نئے پاور فول رڈاروں سے نکلنے والی ہیٹ کو یہاں پر ایجاست کریں گے جس سے یہاں پر ایئر کارپٹوں کو اور بھی زیادہ سٹیلتی بنایا جا سکتا ہے ایسے میں دوستو اس پورے ڈبلپ کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ فلک کا جرور بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہی جے بھارت